وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَانِحًا وَقَالَ إِنَّ لِي مِنَ الْمُسْرِينَ کیا فرماتے ہیں؟ کیسے انقلاب کرتا ہے؟ جہاد قوم سا تھا جس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشام قلبہ نصیب فرمایا فرماتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عظیم دعاؤں ہی کی نتیجے میں رونوا ہوا تھا وہ عرب کی بیابانی ملک میں ایک عجیب معجرہ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب معجرہ گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بھینا ہوئے اور گونوں کی زبانوں پر الہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس کے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کام نے سنا کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تو تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں نکلائیں کہ جو اس امی بے قس سے محالات کی طرح نظر آتی اللہم صلی علیہ محمدین صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم و بارک علیہ وآلہی رضی مسیح محمد علیہ السلام کی اس تحریر کے مقابلے پر مولانا مدوسی صاحب کی تحریر پڑھ کر دیکھئے دونوں کے درمیان ایک فرق بیان ہے ایک بودر مشرق این ہے ایک مشرق اور مغرب کا فرق ہے ایک طرف روح حق اور روح اسلام بول رہی ہے جو حضرت عدس مسیح موضع صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب متحر پر جلوہ افروز ہوئی اور آپ کے پاک کلام کی صورت میں آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئی یہ وہ آواز ہے جس نے ہمیں غلبہ اسلام کی قوت کے سرچشمہ کی راہ دکھائی اور ہماری پشنہ روحوں کے سہرات کیا جس نے اس عزبی اور عبدی صداقت سے ہمیں روح شناس کرایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلبہ اور قوت اور شوقت اور سکوت کا راز آپ کی قوت قدسیہ میں نے آیا جو مقبول دعاؤں کی صورت میں ایک گھٹا بن کر اٹھی اور مخالفت کی ہر اس آق کو چھڑا کر دیا جو سہرائے عرب میں بٹائی گئی کی اور ہر خوشکتار اور ہر بہر و بھر کو سہراب کیا اور ایک ایسا آب حیات برسایا جس نے سہراؤں کو سبز ازاروں میں اور ویرانوں کو چملستانوں میں تدیل کر دیا اور مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ایک طرف یہ ہے روح حق کی آواز اور روح اسلام کی آواز اور ایک طرف مودودیت کی روح بھی مولانا مودودی کے الفاظ میں بول رہی ہے اور ظلم و ستم کے عجیب گل کھڑا رہی ہے اسلامی تعلیم کے متعلیات متعلیہ کے بعد یہ ان کی عمر بھر کی عرق ریزی کا نچوڑ ہے جو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جب واضو تلقین کی ناکامی کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَعْلِعُونَ کیا یہ مزاج شناسِ نبوت کی آواز ہے جو ہم سن رہے ہیں نہیں نہیں مزاج شناسِ نبوت نہ کہو یہ تو معاندین اسلام کے مزاج سے لہو رنگ آواز ہے یہ تو وہی آواز ہے جو غیظ و غضب بن کر میجر آسبان کی خون میں آتشِ غضب بن کر دوڑا کرتی تھی یہ تو وہی نجس آتشِ سیال ہے جس نے ہزار ہا مولدین اسلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آتشِ حسد میں بریان رکھا میرے وجود پر تو اس تحریر کو پڑھ کر لرزہ تعلیم جاتا ہے تن بدن میں آگ سے لگ جاتی ہے الفاظ نہیں یہ تو پتھر ہیں بے درد بے رہن پتھر یہ کلام نہیں یہ تو نشتر ہیں صفاق تیزدھار نشتر جو ہر عاشقِ رسول کی دل پر چلتے ہیں یہ وہ نشتر ہیں جن کے زخم گہرے اور پردرد اور سخت ذیتناک ہیں کیا یہ مزاج شناسِ نبوت کی آواز ہے جو ہم سن رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو آس باہن اور عماد الدین کی باتیں ہیں اور مسلمانوں کے دل سے خون کی ہولی کھیلنے والی باتیں ہیں خدا کے لئے اسے روحِ اسلام نہ کہو اسے روحِ محدودیت کہو تف ہے ان پر جو اس آواز کو روحِ اسلام کہتے ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا عارفانہ تصور غلبِ اسلام اور جہاد کے مطلب کہاں وہ تصور اور کہاں یہ بھیس بدلی ہوئی لاکھ پردوں میں لکتو ہی باتیں جو ان پردوں میں رہ کر بھی اپنے زہر کو چھبا نہیں سکتے ان کا نشتر ان پردوں کو چاک کر کے پھر بھی ہمارے دنوں پر حملہ کر رہا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو آنسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر سب سے زیادہ بہانک عزامات ہیں کیسے ہم تسلیم کریں اس جہاد کے تصور کو کہ تو مرنے کے لائک تصور ہے یہ رد کیے جانے کے لائک تصور ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک لحظہ کے لئے بھی اس تصور کو منصوب نہیں کیا جا سکتا اسی صورت میں ہم اس کو ماننے کے لئے تجار دیں بس ان علماء کے حالات کو دیکھیں عجیب دل پر ایک تبکیسی تاریح ہو جاتی ہے وقت وقت کی آوازیں بدلتے ہیں اسلام کے نام اور روح سے غافے ظالمانہ حملے کرنے والے خدا کے مقدس وجودوں پر اور کوئی خوف نہیں تھاتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہماری زبان کیا اور ہمارا عمل کیا ہے جہاں تک اس مضمون کے بقیہ حصہ کا تعلق ہے کہ جب عالم اسلام پر مصیبتوں کے وقت آئے تو قوم تھا جو صفحے اول میں اسلام کی خاطر سینہ سپر ہو گیا اور اسلام کے دکھ اپنی چھاتیوں پر لیے کیا وہ احمدی مسلمان تھے یا یہ علماء جو سادہ اللہ و مسلمانوں کو ہمیشہ بے غفوف بناتے رہے اور آج بھی بنا رہے ہیں اس حصے کا جان تک تعلق ہے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں میں انشاءاللہ ہر سمت جارے ہی رفان اسلام ہر سمت جاری فلک گیر ہے اب صدا خلافت ہی رفان اسلام ہر سمت جاری فلک گیر ہے اب صدا خلافت ہی رفان اسلام ہر سمت جاری astre ہر سمت جاری سمت جاری موسیقی